السلام علیکم پاکستان یوز ٹی وی میں خوش آمدید اتنی بڑی لڑائی ہوئی دنیا کی ہزاروں جانے اس میں گئیں کارگل کی لڑائی میں بھی ایک جہاز گرہ ضرور پاکستان کی طرف لیکن ہندوستان کے ائر پلینز نے اس کو کراس نہیں کیا کارگل کو اور آج جو ان کے چودہ جہاز آئے جس دن جبا میں جبا میں غالباً عزر صاحب کا مدرسہ بہتر بتائیں گے یہاں بیٹھیں مدرسہ تعلیم القرآن ایک ہے ضرور ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جن درختوں کو وہ نقصان پچھا کے انہوں نے اپنا چودہ میں سے چار جہاز انٹر ہوئے دس جہاز پیچھے اس کے ڈیفنسیو رہے اور وہ ہمارے درختوں کو نقصان پچھا کر انہوں نے فرار اختیار کیا کیونکہ پاکستان کی ائر فورس انڈیا سے بہت سپیریر ہے اور پاکستان کی ائر فورس نے اپنے تھنڈر ون سیون میں اتنی ترقی کی ہے کہ شاید یہ ایف سولہ کی برابر ہے کیونکہ ائر ٹو ائر بھی فیولنگ اس میں ہو سکتی ہے سو یہ پاکستان نے جو ترقی کی ہے میرا خیال ہے یہ چین کی ترقی سے زیادہ ہے چین کا تھنڈر ون سیون جو ہے ابھی ائر ٹو ائر فیولنگ نہیں کرتا پاکستان کا تھنڈر ون سیون جو ہے وہ ائر ٹو ائر فیول کرتا ہے اور جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اگر انڈیا فسٹ ہٹ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے جی یہ مودی بیٹھا ہے ادھر میں کسی واجبائی سے یہ تصور نہیں کر سکتا کسی ڈیسائی سے بھی نہیں کر سکتا میں جیورالال تو قرآنی باتوں میں نہیں میں جانا چاہتا راجہ زفرالحق صاحب ایک تاریخ کا نام ہے قابل اطرام ہے آج جو وہاں آر آر ایس کا شوٹ آف ہے اس کی سیاست مسلمان کی نفرت کی سیاست ہے اور وہ کوئی موقع زیادہ نہیں ہونے دینے جائے گا اور اگر کوئی ہندوستان میں مسلمان دیکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان کی افواج کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستان کی افواج کیا بیس کروڑ مسلمانوں کونسی قیادت نے امن کی بات جن کے اندر ایک انٹیلیکشولزم تھا جن کے اندر ایک جمہوریت کی رسپیکٹ تھی جو اپنے ہندو دیش میں پہچانے جاتے تھے اس وقت ایک ایسا شخص وہاں برسر اقتدار آیا جس کی سیاست کی بنیادی اور جب میں یہ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں وہاں شاید انتخاب التواہ ہو رہے ہیں بینک آکھ میں لیکن جو پروسس ہونے جا رہا ہے افغانستان میں ہندوستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے بارڈر کی فوج کو وہ ایسٹرن بارڈر پہ لانا چاہتا ہے اور وہ ایسٹرن بارڈر پہ لانا کر ہم نے جو ہمارے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں اور عظیم پاکستان کی فوج نے جو کارہائے نامائے انجام دیا ہے اور امن قائم کیا ہے جہاں کہ امریکہ نہیں کر سکا جہاں کہ امریکہ ستارہ سالوں میں نہیں کر سکا رشیہ نہیں کر سکا جناب سپیکر سکھ نہیں کر سکے بریٹیش نہیں کر سکے یہ جتنی چونیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اس وزیرستان اور اس کے انگریز کی بنائی ہوئی چونیاں وہ نہیں کر سکے روس نہیں کر سکا امریکہ نہیں کر سکا کیونکہ جب تک افغان کی سوچ جو ہے وہ غلامی کی سوچ نہیں ہے ساری دنیا نے فتوہ دیا یہ میں ایک تاریخی بات جناب سپیکر آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کو نکال دیا جائے پکتیہ کہاں وہ تارہ پورا کیا پہاڑ کا نام تھا تورہ پورا سے ساری دنیا نے کہا کہ ہم نیس تو نابود کر دیں گے افغانستان کو افغانستان کا بڑا جرگہ ہوا سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو تم نے پناہ دے دی جب تک وہ نہ جائے تم اس کو افغانستان سے نہیں نکال سکتے یہ سارے علماء کا یونانیمس فتوہ تھا وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے ان کے انچ انچ میں تباہی آگئی لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کو زندہ رکھا اللہ کے نبی کی سنت کو انہوں نے زندہ رکھا وہ تباہ و برباد ہو گئے بہت خوشی کی بات ہے جو پوزیشن اور سرکار ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پاکستان کے لیے جناب والا اگر جان کی مان چاہوں یہ قرارداد انہوں نے قوام متعدہ کی نہیں مانی یہ ریزولیشن نقوام متعدہ گا انہوں نے نہیں مانا بہت اچھا میسج گیا ہے ساری دنیا میں کہ پاکستانی قوم ایک ہو گئی ہے پاکستانی قوم یونانی مسئلہ پاکستان کے لیے حالانکہ کل آرمی چیف نے بھی کہا مسلمان بچہ پانچ وقت کا نمازی ہر وقت نماز میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا رتبہ داگر اور یہ مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ اس کو شہادت دے اور جو مسلمان پانچ وقت نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہے وہ دنیا آخر دو منٹ ایک منٹ میں ختم ہے دنیا سیاست میں دنیا سیاست میں امن کی بات ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا مخالف ہے ہمارا بہت ہی سیاست کا ایک طرف پڑی لکھی قیادت ہے خواہ پوزیشن ہے خواہ اقتدار ہے ایک طرف ہندوستان میں پڑی لکھی تئیس پارٹیاں ایک طرف ہیں اور ایک اکیلہ مودی ایک طرف ہے جناب سپیکر ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم نے اپنے ایٹمی اتحار پھل جڑیے چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے اگر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے تو پاکستان کے پاس کوئی آپچن نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ایٹمی جنگ کی طرف جانا چاہیے میں یہ نہیں کہتا جناب سپیکر اس قوم نے جو اتنا ٹیکس ادا کیا ہے اس قوم نے اتنی سزا بگتی ہے اس پاکستان کے دفاع کے لیے بگتی ہے میں عمران خان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپوزیشن کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں سب امن کی بات کرتے ہیں لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہو تو ہندوستان کی چیتہ کو جلا دینا چاہیے پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے پھر مل کا ملے ہو گیا ملے ہو گیا ملے ہو گیا موسیقا 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 موسیقا